ایسے سابب آپ کو اس لئے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ڈیرنز، جیرے ہمارے نیکس ٹوپک کی طرف چلتے ہیں اور ہماری جو ٹوپک کا نیکس ٹوپک ہے وہ ہای ریفلیکسف پروناؤں تو آج ہم اپنی اپنی بکس کھائیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپک میں ہمیں وہ کیا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی اپنی بکس اپنی کر لیں آجائیں پیچ نمبر ون ٹین پہ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے رفلیکسیف پروناؤن تو دیکھتے ہیں کہ رفلیکسیف پروناؤن ہوتے کیا ہیں اور ہمیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو look at the pictures, read the sentences اچھے کہہ رہے ہیں کہ look at the pictures اور انساں ٹینس کو کیا کرنا ہے read کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم بالکل اسے طریقے سے کرتے ہیں I am introducing myself She is looking at herself in the mirror He is pouring some water for himself They are studying by themselves It is cleaning itself We are talking among ourselves اچھے کہ ٹھیک ہے اچھے کلاس رفلیکسیف پروناؤن کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پرسنل پروناؤن یہاں پہ آپ کے پاس پیج 111 پہ ایک کولم دیا ہے جس میں آپ کے پاس دو ایک رفلیکسیف پرسنل پروناؤن کی ایک کولم ہے اور ایک کولم ہے رفلیکسیف پروناؤن پہلے تو آپ کو انٹرودکشن دوں گے پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں پرسنل پروناؤن وہ ہوتے ہیں جو ہم سنگل ورڈ کی اپنے لئے ایس کسی سامنے والے کے لئے یو، ہی، بوئی کے لئے ہی، شی، گررآ کے لئے ایسی چیز جو نون لیونگ تھی ہیں تو ہم اس کے لئے ایسی چیز جو نون لیونگ تھی بھی کیا ہم ہم ایسی بھی اپنے لئے جب ہم اپنے ساتھ کسی کو انکلوڈ کر کے بات کرتے ہیں اور جب پروناؤن پلورل میں اس طرح کہنا ہے کہ ایک سے زیادہ تم مطلب تم سب کسی سامنے والے کو منشن کر کے جب کوئی بات کرتے ہیں تب ہم یو پلورل میں یوز کرتے ہیں پھر دے دے مینز ہوتا ہے وہ بہت سارے ہوں کہیں پر کسی گروپ کی بات کر رہے ہوں کسی گروپ کو منشن کر رہے ہوں تو ان کے لئے دے یوز کرتے ہیں یہ آپ کے پاس پرسنل پروناؤں ہیں آئی یو ہی شی اٹ وی یو اند دے یہ آپ کے پاس پرسنل پروناؤں ہیں یہ شیف پروناؤں گرہوی ہیں انہیں ورٹس کو جب ہم اپنے سنتیلس میں دوبارہ یوز کرتے ہیں سنتیلس میں آئی کو دوبارہ یوز کریں گے تو آگے جا کے ہم آئی یوز نہیں کریں گے ہم ریفلیکسف پروناؤں یوز کریں گے اور اس کے ریفلیکسف پروناؤں کچھ اس طریقے سے ہیں جیسے آئی کا میسلف یو کا یارسیلف ہی کا ہی ہمسلف شی کا ہر سیلف اٹ کا اٹسیلف وی کا اور سیل 팬ر یہاں پر v, e, s اس لیے use کیا ہے کیونکہ یہ ایک سے زیادہ ہے تو ڈا, 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 ڈا ایک سے زیادہ کیلئے ہے پلورل ورڈ اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈا اس میں سنگلر میں ہم use کرتے ہیں yourself سنگل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سنگلر پرسن کی تو yourself سنٹنس میں دوبارہ you کا use دہا ہے yourself اور جب both of you یا you all are بہت سارے ایکسار لوگوں کی بات کرتے ہیں means you پلورل میں use ہو رہتے ہیں تو پلوریل میں you کا yourself ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد they ایک سے زیادہ لوگے تو themselves ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس personal pronouns ہے personal pronouns کے جو reflexive pronoun ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے تو reflexive pronoun basically personal pronouns کے ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم sentences میں I, we, he, she, it کا use کر رہے ہوتے ہیں اور sentence میں وہی person جو ہے اپنے ہی بارے میں کوئی introduction یا کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تب جو sentences اس کے reflect ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اس کے آگے sentence میں reflect ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ reflexive pronoun کہلاتے ہیں اس کو اب ذرا اپنے پاس دیکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں اپنے mind میں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ بھی I use کر دی تو میرا sentence صحیح نہیں ہوتا I am introducing my یا I know I am introducing myself I کا reflexive pronoun کیا ہے myself I کا reflexive pronoun ہے myself ٹھیک ہے اسی طریقے سے she is looking at herself in the mirror کس کو mirror میں دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے تو she is she کا جو reflexive pronoun یا پہ ہر سیلس ہوا ہے یہاں پہ ہر سیلس ٹھیک ہے she is looking at herself in the mirror she is looking at she تو نہیں use ہو سکتا تھا اس لئے she کا reflexive pronoun جب ہم sentence میں اسی کی بات دوبارہ کرتے ہیں تب ہم کیا use کرتے ہیں اس کا reflexive pronoun use کرتے ہیں ٹھیک ہے I, we, you, they, he, she, it یہ سب کیا ہے pronoun ہے نا تو جب انہی pronouns کو ہم sentence پہ again use کرتے ہیں تب ہم اس کا reflexive pronoun use کرتے ہیں اور reflexive pronoun کیا ہوتے ہیں جیسے she کا herself he, she is looking at herself in the mirror ٹھیک ہے اسی کے بعد next ہے یہاں پہ boy کی بات ہو رہی ہے he is pouring some water for himself یہ پانی نکال گیا کس کے لئے اپنے لئے تو he is pouring some water for himself he کا کیا ہو گیا himself اپنے لئے ٹھیک ہے he کا reflexive pronoun کیا ہو گیا himself اس کے آگے they are studying by themselves وہ خود پڑھ رہے ہیں تو they are studying by themselves وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ خود پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو they کا reflexive pronoun themselves اسی طریقے سے نیچے کہہ رہے ہیں کہ it is cleaning itself یہ اپنے آپ کو clean کر رہے ہیں تو it is cleaning itself اپنے آپ کو بسکلی reflexive pronoun اپنے آپ کو کہنے کے لئے use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو it it کا reflexive pronoun کیا ہو گیا itself اس کے آگے we are talking among ourselves we are talking among ourselves ہم اپنے آپ ساتھ میں باتیں کریں تو we are ہم ourselves ourselves کے ایک سے زیادہ ہیں تو یہاں پہ self use نہیں ہوگا یہاں پہ ourselves use ہوگا یہ بھی plural میں ہوگا ٹھیک ہے تو we کا reflexive pronoun کیا ہوگا ourselves ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہاں پہ آپ کے پاس read and learn کچھ سنٹنسے دیئے میں اس کو آپ نے read کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اور یاد کریں گے تو یاد رہا کہ آپ کے personal pronoun کی reflexive pronoun کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو read کرتے ہیں اور learn کرتے ہیں i ordered a cake for myself i ordered a cake for myself i کا reflexive pronoun myself ٹھیک ہے اس کے next ہے she made herself a new dress she made herself a new dress اس نے اپنے لئے ایک new dress بنوایا she کا کیا ہوگیا herself he cut himself while shaving اس نے اپنے آپ کو cut لگا لیا shave کرتے وقت ٹھیک ہے the cat clean itself after each meal cat جو ہے وہ اپنے آپ کو clean کرتی ہے ہر کھانے کے بعد it کے لئے کیا use ہوتا ہے itself ٹھیک ہے it licked itself clean it licked itself clean وہ اپنے آپ کو lick کرتی ہے clean کرنے کے لئے ٹھیک ہے you can weigh yourself on the waiting weighing machine آپ تم اپنے آپ کو حضن کر سکتے ہو کس پہ yourself اپنے آپ کو یہاں singular you کی بات ہو رہی تھی تو یہاں yourself use ہوا ہے yourself use ہوا ہے on the weighing machine weight machine پہ تم اپنے آپ کو weight کر سکتے ہو اس کے بعد ہے they are enjoying themselves at the park they are enjoy کر رہے ہیں خود سے کہاں پر park میں we helped ourselves to the food on the table ہم اپنے آپ کو help کرتے ہیں کھانے کی table پہ ٹھیک ہے ourselves all of you یہاں پہ you جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو مطلب تم سب must behave yourself in the library you all of you آپ کو behave رنگنا چاہیے کہاں پر library میں تو یہاں پہ yourself use ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ plural you تھے ٹھیک ہے یہاں پہ singular you تھا then we use yourself and the plural you کے ساتھ ہم use کریں گے yourselves ٹھیک ہے تو آج اس کی working start کرتے ہیں اور لننگ کی طرف لے کر آتے ہیں کہ personal pronoun کے reflexive pronoun کو اپنے mind میں بٹھا لیں i کا myself you کا yourself he کا himself she کا herself it itself we ourselves you yourself they themselves ٹھیک ہے تو آج اس کی working start کرتے ہیں 110 پہ page number آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ draw a line to join personal pronoun to their respective reflexive pronoun یہاں پہ آپ کے کچھ personal pronouns یہ میں i we he she it you they then اس کو آپ اس کو match کر ریفلیکس پرونان کے ساتھ جیسے میں بتایا تھا i myself you yourself he himself 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 اسی طریقے اسی طریقے آپ کو ان کو match کرنا ٹھیک ہے i کو match کرنا myself self کے ساتھ جب آپ i کا use کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے sentence میں i کو ہی reflexive pronoun میں آپ myself achieves کرتے excuses کرتے ہیں you کا reflexive pronoun your self he کا himself she کا reflexive pronoun herself it کا itself we ourselves they themselves ٹھیک ہے یہ complete کرنے کے بعد next page پر آجائیں نیکس پیچ پر آپ کے پاس page number ڈی ڈی انڈرلائن بھی کرنا ہے اور کریکٹ سنٹنس کو ڈائٹ آؤٹ بھی کرنا ہے تو اب آپ کو یہاں پہ سنٹنس کو پڑھنا ہے اور دیکھنے اس میں کون سار فلیکسف پرنام سوٹ کرے گا اگر گرل ہے تو شی کے لیے ہر سیلپ ہی ہے تو ایٹس ہیم سیلپ اٹھ ہے تو ایٹس سیلپ اس طریقے سے آپ کو خود ہی دیکھ کے کرنا ہے مسٹر لی is making a cup of tea for dash مسٹر لی is a boy تو boy کے لیے he use ہوتا ہے تو he کا رفلیکسف پرنام کیا ہوگا himself تو کیا لیکھوں گے میں پہ مسٹر لی is making a cup of tea for himself ٹھیک ہے اس کے آگے نیکس ہے the children are enjoying dash at the beach the children the children کون ایک سے زیادہ ہے نا بچوں کی بات ہو رہی ہے اس میں including میں نہیں ہوں اس میں we include نہیں ہے تو the children means they they کی بات ہو رہی ہے تو دے کے لیے کیا ہے اس ہوتا ہے themselves the children اس میں themselves we دو the children are enjoying themselves at the beach ٹھیک ہے you themselves the girls are looking at dash in the mirror اچھا اب یہاں پہ ہم جو ہے آپ سوچ رہیں گے کہ girls ہیں تو girls کے لیے ہر self use ہوگا no ایدھر ہم ہر ہر سال use نہیں کریں گے کیونکہ the girls girls ایک سے زیادہ ہیں اور girls میں ہم include نہیں کوئی اور انکلوڈ نہیں ہے تو themselves they girls بھی کس کے لیے use ہوگا they کیونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ girls ہیں ٹھیک ہے تو the girls themselves the girls کے ساتھ کیا use ہوگا themselves اس کے لیے میں کیا use کروں گی themselves use کروں گی گلز ہر سے زیادہ ہیں the girls are looking at themselves in the mirror یہاں پہ یہ سینٹنس کمپیٹ ہوگیا the girls are looking at themselves in the mirror girls ہر آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں مرور میں دیکھ رہی ہیں اسی طریقے سے next ہے the people should feel proud of ڈیش itself ایک سے زیادہ لوگ کی بات ہو رہی ہے the people should feel proud of themselves لوگ کو اپنے اوپر کیا کرنا چاہیے proud feel کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد پیج پیج آجائیں پیج پیج جو ہے آپ کا ہومورک ہے یہ 5 میں کروا دیتی ہوں باقی آپ کے 5 ہومورک ہے take care of dash care of yourself مم اپنے self کی کرنے تو نہیں بولیں نا take care of yourself کس نے کہا sad mother sad mother ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کمڈیٹ ہو جائے تھا باقی کے 6 7 8 9 9 and 10 یہ آپ کا کیا ہیں ہومورک ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے خود سے کر نے 6 7 8 9 8 9 10 یہ بھی آپ کیا ہے ہومورک ہے یہ بھی آپ نے ہومورک سے کرنا اس کے بعد اس کے نیکس پیچھ پر آجائیں پیج 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 پی آپ کو ریویو دیا جارہا رہا ہے پرسنل پروناؤن کے ریفلیکسف پروناؤن کیا ہوتا ہے میں شی آئے ہم اپنے لئے یو ہم تمہارے لئے یو کرتے ہیں ہی بوائی کے لئے شی گرل کے لئے کوئی ایسی چیز جو مووو نہیں کر سکتی نون لیونگ ہو اس کے لئے ہم ہم کے لئے کرتے ہیں یو پلورل ایک سے زیادہ تم کے لئے یو کرتے ہیں اور دی میرس وہ ٹھیک ہے پلورل یور سی سی آئے سی اسی طریقے سے یہ ریویو ہے آئی 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 کا ریفلیکس پروناؤن بائی سی شی کا ہر سی ہی کا ہم سی 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 کئیٹ میرس ایمیل کے لئے ہم اٹس یا اٹ یو کرتے ہیں ٹھیک ہے اٹ لکھ اٹس سی سی اسی طریقے سے یہاں پہ دوبارہ وہ سینٹس ہم نے پیچھے ریویو کرے ہیں وہ سینٹس یہاں پہ دیئے ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کر لیں سب سے زیادہ مین آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آئی کا ریفلیکس پروناؤن مائی سی ہوگا یو کا یور سی ہی کا ہی سی کا ہر سی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ٹوپک آپ کا ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکس ٹوپک کی طرف آتے ہوں نیکس ٹوپک ہے ہمارے پاس ڈی مونس ٹوپک پروناؤن ٹھیک ہے تو اب اس کے جو دوسرے پروناؤن سے اس طرف آجے تو اس کی ورکنگ سٹارٹ کرتے تو چلیں آجے ہم ہم نیکس ٹوپک کی طرف آتے ہم یہ ٹوپک آج پاس جو UNIT 19 ہے و آپ ٹوپک ہے و نیکس ٹوپک کے دیمونس ٹوپک ٹوپک ٹھیک ہے دیمونس ٹوپک ٹوپک کسی کہتے رون پی آج thing that is near to the speaker the plural of this and is these that is used to point out a person or thing that is far from the speaker the plural form of that is those okay اچھا کہہ رہے ہیں کہ this demonstrative pronoun is this is called this this or that یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں demonstrative pronoun basically this or that کو کیا کہتے ہیں demonstrative pronoun یہ ہمارے پاس this demonstrative pronoun کہلاتے ہیں کیا this or that ٹھیک ہے this ہم کب use کرتے ہیں this ہم جب use کرتے ہیں جب کوئی چیز ہم سے کیا ہوتی ہے near ہوتی ہے جب ہم کسی بھی near thing کی بات کرتے ہیں جو ہم سے قریب ہوتی ہے like جو بک میرے بہت قریب ہے تو this is a book میں اس کیلئے کیا use کروں گی this use کروں گی اس کو mention کر لیں کہ یہ بک میرے بہت قریب ہے اور جو چیز ہم سے فار ہوتی ہے جو ہم سے دور ہوتی ہے اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں that use کرتے ہیں like اگر کوئی پینسل مجھ سے دور رکھی ہو ہے like to i use that is a pencil کیونکہ یہ مجھ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوگی تو میں کیا use کروں گی this is a pencil ٹھیک ہے ڈیمانسٹیٹیو پروناؤن کیا ہوتے ہیں وہ ہم جب ہم کسی بھی نیار تنگ کی بات کرتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز کی بات کرتے ہیں جو ہم سے نیار ہوتی ہے ہمارے قریب ہوتی ہے تب ہم اس کو mention کرنے کے لئے کیا لکھتے ہیں this use کرتے ہیں this is a book this is a cad this is a pencil and when we talk about the far things جو ہم سے دور ہوتی ہیں تب ہم اس کے لئے کیا use کرتے ہیں that use کرتے ہیں that is a book that is a pencil جو چیز ہم سے دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے plural کیا ہوتے ہیں this کا plural ہوتا ہے these جب ہم قریب میں ہی کسی bundle of things کی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ چیز کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے like میرے پاس یہاں پہ اور بھی books رکھیں گے ایک one two three four ٹھیک ہے four books رکھیں گے ہیں means کہ ایک سے زیادہ ہیں تب میں ان کے لئے اور میری قریب ہیں تب میں ان کے لئے this use نہیں کروں گے میں کیا بولوں گے these are pencils these are books ٹھیک ہے ایک سے زیادہ books ہیں تو میں کیا بولوں گے these are books ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر یہ مجھ سے دور ہوں گی تو that کا جو plural ہوتا ہے that کا جو plural ہوتا ہے وہ ہوتا ہے those ٹھیک ہے those use کرتے ہیں جب ہم ہم ہمارے پاس جب ہم کسی far thing کی بات کرتے ہیں of bundle of things جب ہم ہمارے سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت دور ہوتی ہے لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں bundle of things ہوتی ہیں like bundle of pencils bundle of books bundle of papers when we use those those are papers those are pencils those are books ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گئی میری بات کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم سے قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے کوئی قریب thing رکھی ہوئے تو ہم اس کے لئے اور single چیز ہے تب ہم use کرتے ہیں this اور وہی چیز جب bundle of things ہوتی ہیں means پلولر ہوتی ہے تب ہم کیا ہوتی ہے دیس ٹھیک ہے ڈیس کی کنڈیشن کے ہے جب ہمارے قریب ہو گی ٹھیک ہے لیکن جب ہم کبھی دور چیز کی بات کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتی ہے تب ہم کیا use کرتے ہیں ڈیٹھ ہوتی ہے ڈیٹھ ہوتی ہے اور ڈیٹھ use کرتے ہیں like ڈیٹھ is a pencil singular چیز کے ساتھ ڈیٹھ ہوتی ہے اور جب وہی ڈیٹھ مطلب جب وہی چیز بندل of things بن جاتی ہے بہت ساری پیپرز رکھیں ہیں بہت ساری بکس رکھیں ہیں بہت ساری پینزل رکھیں ہیں لیکن وہ ہم سے دور ہیں تب ہم کیا یوز کرتے ہیں تب ہم یوز کرتے ہیں دوز دوزار پینزلز دوزار پیپرز دوزار فرنڈز دوزار بکس ٹھیک ہے یہاں تک میری بات کلیر ہوئی اسی طریقے سے یہاں پر سینٹنس ہے this is the book I bought اس کے قریب ہے بک اس کے ہاتھ میں ہے بک تو اس نے کیا یوز کرتے ہیں this is the book I bought یہ بک ہے جو میں نے خرید دیئے اسی طریقے سے یہاں پر کچھ سینٹنس دیئے ہیں read and learn this is my ball اس کے ہاتھ میں بول ہے تو اس نے کیا یوز کر this is my ball this is a friend my brother یہ میرا friend بھائی ہے اس لئے کیونکہ وہ دونوں بہت قریب ہیں these are my brother's book اس کے پاس قریب ہیں اور برکس جو ہیں وہ اس سے بہت قریب ہیں تو اس نے کیا یوز کرتے ہیں these are my brother's book میرے بھائی کی books ہیں these are delicious burger these are delicious burger burger سے بہت نیر ہیں اس کے ایک اس کے ہاتھ میں اور ایک دوسرے اس کے ہاتھ میں تو these are ایک سے زیادہ burger ہیں تو these are delicious burgers اب that آگیا that is a beautiful kite kite اس سے بہت دور ہے اور single kite ہے ایک ہی kite ہے that is a beautiful kite that is my school bus یہاں پہ کلیر ہو گیا ہو گیا ہوگا واجنس کی ورکنگ کی طرف اس کی ورکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے نیکس پیچ پہ آنے کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فلندی بلینکس بھی دیس اور دیس ٹھیک ہے یہاں پہ سب آپ بھی آپ کو دیس اور دیس سنپینس میں یہاں پہ جتنی بھی تنکس کی بات کریں گے وہ آپ سے نیار ہوں گی آپ سے قریب ہوں گی تو اب ہمیں دیس اور دیس کا کونسپٹ اس طرح کلیر کرنا ہے کہ دیس سنگلر چیز اور دیس پلولر تینس کی بات تینس کے ساتھ ہوں گا ٹھیک ہے تو نمبر ون ہے اس ڈیش یور پین پین یہاں پہ سنگلر ہے یا پلولر جوسوس میں سے دیس اور دیس ہی ہونا ہے لیکن کس طرح پتہ چلے گا اگر یہاں پہ پینس ہوتا اور یہاں پہ آر ہوتا then we use these but یہاں پہ اس ڈیش یور پین تو ہم یہاں پہ کیا یوز کریں گے is this your pen ٹھیک ہے نیکس ہے are dash your friends are dash your friends ایک سے زیادہ friends ہی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ کیا یوز کریں گے are these your friends dash is my uncle's piano یہ میرے انکل کا پیانو ہے تو this is my uncle's piano ٹھیک ہے this use کریں گے کیونکہ انکل کی پیانو کی بات ہو رہی ہے this is my uncle's piano dash is the most expensive watch in the shop this is the most expensive watch انہوں پہ سنگل watch کی بات ہو رہی ہے بہت ساری watches ہوتی تو these use کرتے ہیں single thing ہے تو this use کریں گے dash goods are from america dash goods are from america these goods ایک سے زیادہ goods ہیں اور r کا use ہو رہا ہے اس لیے these is dash the shortest route of your house is this is this the shortest route of your house ٹھیک ہے is dash a present for me is this a present for me dash are the paw marks of a tiger ایک paw marks کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا use ہوں گے these use ہوں گے these are the paw marks of a tiger dash is an interesting book this is an interesting book dash are plants ایک سے زیادہ plant ہیں تو کیا use ہو گا these are plants اسی طریقے next ہے dash is jimmy my cousin this is jimmy my cousin dash are japanese tourist ایک سے زیادہ tourist ہیں تو these use ہو گا these are japanese tourist dash are not the girls t-shirt these are not girls ایک سے زیادہ t-shirt's کی بات ہو رہی ہے ایک سے زیادہ لڑکیوں کی t-shirt's کی بات ہو رہی ہے تو these are not girls t-shirt dash can be your pen this ایک pen کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو this use what this can't be your pen dash is my handkerchief this is isn't my handkerchief سمجھ آگئے this جب کوئی سنگل چیز ہوتی ہے اور ہم سے نیر ہوتی ہے تو ہم this use کرتے ہیں اور کوئی بھی پلولر things ہوتی ہیں جو ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اور ہم سے قریب ہوتی ہیں تو ہم اس کے لئے this use کرتے ہیں تو بیسکلی this جو ہے اس کا پلولر کیا ہے تو ہم نیکس پیچ پہ آتا ہوں جو ہیں وہ ہے فلندے بلانکس with that اور those اب ہمیں ایسے سنٹینسز دیئے گئے ہیں جو ہم سے دور ہو ٹھیک ہے ہم سے دور چیزوں کی بات کی جاری ہوگی بس ہمیں that اور those کیسے use کرنا ہے that جب ہم دور میں ہی کوئی سنگلر چیز ہوتی ہے اور those that کا پلولر ہے تو مطلب جب دور میں کوئی ایک سے زیادہ چیزوں کی بات ہو رہی ہوگی تو ہم کیا use کریں گے those use کریں گے تو اسی طرح سے فلندے بلانکس with that اور those تو ہمیں یہاں پہ سنگلر اور پلولر دیکھنا ہے principal's car ایک کر کی بات ہو رہی ہے are dash the new chairs are those the new chairs ایک سے زیادہ چیز ہیں تو دو چیز ہے dash is the sound of school bell that is the that single bell کی بات ہو رہی ہے that is the sound of school bell dash are the footprints of the thief that those are ایک سے زیادہ footprints ہیں those are the footprints of a thief that was a terrible accident that was a terrible accident ایک accident that was a terrible accident is dash your friend is that your friend وہ تمہارا دوست ہے dash are your classmates are those your classmates dash was a wonderful trip dash was a wonderful trip that was a wonderful trip dash were the sound of a firebox those were the sound of firebox firebox ایک سنگل چیز تو نہیں ہوتی firebox ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو those were the sound of firebox dash was a call for help that was a call for help help کیلئے call سنگل چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے dash are the dash are the best players ایک سے زیادہ پلیئرز ہیں تو those یوز ہوگا کیا یوز ہوگا those dash is a lie that is a lie ایک سنگل جھوٹ کی بات ہو رہی ہے dash is an expensive computer that یوز ہوگا کیونکہ سنگل کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے dash are horses ایک سے زیادہ ہرسز ہیں تو کیا یوز ہوگا those are horses dash is a poster mary give me dash is a poster mary give me ایک poster ہے جو کس نے گفت کیا ہے mary نے مجھے گفت کیا ہے مجھے گفت کیا ہے مجھے گفت کیا ہے mary نے that is the poster mary give me single poster مجھے گفت کیا ہے that یوز ہوگا this or that concept یہاں پہ ختم ہوتا ہے this this ہم یوز کرتے ہیں اور that ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی far یوز 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 خون جیس یوز ثانی یوز